بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کچن میں آج میرے کچن میں زبردستی ایک ریسپی تیار ہو رہی ہے بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ فرائز چکن گھر پہ بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی جوسی بنتی ہے اندر سے بہت سوفٹ اور باہر سے بہت کرسپی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو اہم تک ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں یہ مزدار سے فرائز چکن فرائز چکن بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کلو کی قریب چکن لے لیا ہے اور اس کے بڑے پیس لگ والے بنوالی ہیں چکن پہ کٹ لگوالیں خود لگا لیں یا شاپ سے ہی لگوالیں تو شاپ سے پرفیکٹ ہی لگیں گے یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس میں ایک کپ کے قریب سفید سرکہ شامل کر دیا ہے اس سے بہت اچھا اور مزدار سا فلیور آئے گا ہماری چکن میں اب ایک گلاس اس میں پانی شامل کروں گی اور اس تمام چکن کو میں اس کے اندر ڈبو کر رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے تک اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتی ہیں اس سے بہت ہی اچھا اور جوسی سا فلیور آ جائے گا اس میں سفید سرکہ ڈالنے سے اس میں جو ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے وہ بھی رموو ہو جائے گا اور یہ سوفٹ سا ہو جائے گا ہمارا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا ایک گلاس پانی کا میں نے اور شامل کر دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پانی میں ڈپ ہو سکیں تو یہاں پر کور لگا دوں گی اور دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اب اس کی کوٹنگ کیار کریں گے ایک کپ میں نے یہاں دہی لے لیے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ واقعی نہ رہے مثالیں شامل کرنے لگی ہوں نمک میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ چکن میں پہلے بھی ہم نے ایک چمچ ڈالا ہے زیرہ پاورڈر ہے میرے پاس یہاں ایک چمچ کے قریب وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پسہ ہوا خوشک دھنیا ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ وہ اس میں شامل کر رہی ہوں لال مرچ کا وارڈر ہے ایک چمچ وہ بھی اس میں شامل کیا ہے میں نے کالی مرچ پسی ہوئی آدھا چائے کا چمچ وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور میرے پاس ہے گرم مسالہ وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے آدھا ٹی سپون حلدی ہے میرے پاس یہ بھی آدھا ٹی سپون کے قریب شامل کر دیں گے لیسن پورڈر ہے میرے پاس ایک چمچ بھر کے اور ادرک کپ آرڈر ہے وہ آدھا چائے کا چمچ یہاں پر میں نے دو لیمن لے لیے تھے اور ان کا جوس نکال لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے سویا سوس ڈالیں گے دو سے تین چمچ بس تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح مثالیں اور دہی آپس میں یک جان ہو جائیں اب میں چکن لے لیا ہے یہاں پر میں نے اور اس کی کوٹنگ کر لیا ہے دو سے تین گھنٹے میں نے اس کو پانی میں رکھا تھا سیرکے والے پانی میں اب اس کو تمام چکن کو خوشک کر کے پانی سے نکال کر تمام چکن کو یہ دہی اور مثالے والے پیسٹ میں اس کو کوٹ کر لیں ایک ایک کر کے اس کو تمام چکن کو میں مثالہ لگاتی جاؤں گی اور سائٹ پہ رکھتی جاؤں گی تمام چکن کو میں نے مثالہ لگا کے رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں نہیں تو ایسے ہی بنا سکتی ہیں اب میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لیا ہے اور آدھا کپ میں نے کون فلور کا لیا ہے کون فلور کو چھان لیں اچھی طریقے سے اور میدے کو بھی لازمی چھانا کریں میدے اور کون فلور میں اب میں ایک چمچ آدھا چمچ سوری نمک کا شامل کر رہی ہوں اور ایک چمچ میں اس میں لال مرچ کا پورڈر شامل کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے تاکہ اس میدے اور کون فلور میں یہ اچھی طرح سے شامل ہو جائے اور جب ہم کوٹنگ کریں تو ہماری ایک مزدار سی لیئر فیک ہی نہ رہے بس جی میں نے میدے میں یہ چیزیں مثالیں شامل کر دی ہیں اب میں نے ایک باول میں پانی لے لیا ہے اور سائٹ پہ رکھ دیا ہے چکن کے ایک پیس کو ہم میدے میں یوں رکھ لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میدے اور کون فلور والا جو ہم نے مکسچر بنایا تھا اس میں کوٹ کر لیں دبا دبا کر اس کو اچھی طرح سے ہم اس پر میدہ کوٹ کر لیں گے دباتے جائیں ایک ہاتھ سے دباتے جائیں اور میدہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگا لیں چکن پر اچھی طریقے سے میدہ ہمارا کوٹ ہو چکا ہے اب ایک باول میں ہم پانی لیں گے نارمل پانی نل والا پانی لیں گے بس اس کو اس میں پانی میں ڈبو دیں گے چکن کو اور فوراں ہی اس کو نکال لیں گے نکال کر دوبارہ ہم اس کو میدے کی کوٹنگ کریں گے اور اچھی طریقے سے دبا دبا کر ہاتھوں کی مدد سے اس پر ہم میدہ لگا لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ کوئی بھی جگہ ہماری باقی خالی نہ بچے بس اس کو ہم یہ دیکھیں میں جیسے کر رہی ہوں دبا دبا کر اس کو اچھی طریقے سے میدہ کوٹ کر لیں تاکہ ہمارے کرمز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بن جائیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں کہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کرمز بنے ہوئے فرائی ہونے کے سے پہلے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکا ہے اب میں نے آئل پہلے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پر اب ایک پیس چکن کا ہم نے کوٹنگ کر لیا ہے اس کو کڑھائی میں ڈال دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہائی فلیم نہیں کرنی کیونکہ ہمارا چکن کچھا ہے اس لیے اندر تک ہمارا یہ پک جانا چاہیے ایک ایک کر کے تمام چکن کے پیسوں کو ہم کڑھائی میں ڈال لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو سکیں دو سے تین میرے تک اس کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے بلکہ ایک سائیڈ اس کی پک نے دینی ہے پانچ سے چھ میرے تک ہم نے اس کی ایک سائیڈ کو پکا لیا ہے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا اس کا کلر آیا ہے بہت ہی کرنچی ہیں بہت مزے کے ہیں دوسری سائیڈ بھی اس کی ایسے ہی تین سے چار میرے تک پکا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے کرسپی اور کرنچی بن جائیں اور اندر تک اس کا چکن جو ہے وہ فرائی ہو جائے اور کچھا باقی نہ رہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فیملی اور فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں دس سے بارہ منٹ تک ہم نے ان کو الڑتے پلڑتے ہوئے پکا لینا ہے اس کا کوکنگ کا ٹائم یا فرائی کا ٹائم دس سے بارہ منٹ تک ہے دس سے بارہ منٹ تک یہ بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں ان کو اچھی طرح سے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکانا بار بار کہہ رہی ہوں تاکہ یہ ہمارے اندر سے کچھے نہ رہ جائیں بس جی ان کو ہم نے اتار لیا ہے اور یہ دیکھیں مزے کے بہت ہی جوسی بہت ہی کرنچی بنے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اندر سے سوفٹ ہیں بہت ہی جوسی ہیں اور باہر سے بہت ہی کرنچی بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو ان کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر تک یہ بلکل پک سے گئے ہیں میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ